بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین اس مسئلے پہ بہت زیادہ اختلاف کیا جاتا ہے کہ رمضان المبارک میں جو ہم نماز تراویح پڑھتے ہیں اس کی تعداد جو ہے وہ آٹھ ہے بیس ہے گیارہ ہے یا اکتالیس ہے یا کچھ اور ہے تو جو صحیح اپروچ ہے اس مسئلے کی میں آپ کو احادیث کی روشنی میں بتاتا ہوں فیصلہ آپ خود کر لینا پہلی بات تو یہ ہے جو قرآن میں ملتا ہے رمضان المبارک میں احادیث میں سیدھا سیدھا کہ قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بہت ضروری ہے اور نوافل جو ہے نا یہ پڑھنا بھی نفلی عبادت کیونکہ عبادت کا جو سواب ہے وہ بڑا دیا جاتا ہے نفل جو ہے نا وہ بھی فرض کے ایکل جو ہے نا وہ جاتے ہیں یعنی سواب میں تو یہ جو امت میں طریقہ رائے جائے کہ کچھ جو ہے نا وہ بیس تراوی پڑھتے ہیں اس میں قرآن پاک سناتے ہیں یہ بہت ہی سواب والا کام بڑا اچھا طریقہ ہے اور کچھ ہیں وہ کہتے ہیں جی آٹھ پڑھنی چاہیے اس میں قرآن پڑھتے ہیں وہ بھی اچھا طریقہ ہے لیکن جو یہ کہتا ہے جی آٹھ ہیں بیس نہیں جو کہتا ہے بیس ہیں آٹھ نہیں یہ بات جو ہے نا وہ غلط ہے یہ ایک نفلی عبادت ہے آپ اس کو جیسے بھی کرو گے اس کا سواب ہے ہاں ایک بات کنفرم ہے کہ جو نماز تراویح جس کو ہم کہتے ہیں تراویح جو ہے نا یہ کوئی نماز نہیں ہے آپ کو میں حدیثیں بتاتا ہوں چھوٹی سی ویڈیو ہے آپ نے مکمل جو ہے نا یہ سنی ہے اس میں یہ ہے کہ بے شمار جو احادیث ملتی ہیں اصل میں یہ بلا کیا چیز ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں تراویح کی نمازیہ یہ تحجد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب رمضان المبارک آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجد پڑھنے کی ترغیب دیتے ہیں حالانکہ جو اہل علم ہیں اہل مکہ جس میں ابیب نے کعب کے حوالے سے آئے کہ رمضان بن نفلی عبادت وہ مکہ والے زیادہ کرتے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے قریب یعنی قتالی سنوافل پڑھتے یعنی اس کو تاک کرتے اور حضرت عمر فروق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے کچھ اصحاب سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جو ابتدائی دورہ وہاں تک ملتا یعنی بیس رکھتے ہیں پڑھی جاتی ہیں تین ویتر ملائے جاتے تو کتنی بان جاتی تئیس بان جاتی اس کی یعنی کہ جو کرتے ہیں اس کے حق میں حضرت سفیان سوری ابن مبارک حضرت محمد شافی وغیرہ کا بھی کول ہے اچھا اور احادیث میں یعنی کہ گیارہ رکھتو کا بھی ذکر ملتا ہے جس میں آٹھ جو ہے نا یہ نوافل اور باقی تین جو انویتر ہیں اور یہ جو حدیثیں اس میں ملتی ہیں جو اوپر میں نے بتایا بیس کا کول یعنی وہ آپ جامعہ ترمزی کے حدیث عمرہ 806 پڑھنا اس میں آپ کو یہ سارا کچھ مل جائے گا اور گیارہ رکھتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان ہوتا تب بھی رمضان نہ ہوتا تب بھی یعنی رمضان اور گیارے رمضان میں گیارہ رکھتے پڑتے یہ حدیث کافی دفعہ صحیح یعنی کہ بکس میں آئی ہوئی ہے بخار مسلم میں بھی اگر آپ اس حدیث کو لیتے ہو جو آٹھ پڑتے ہیں تو آپ مجھے بتاؤ کہ جب رمضان ہوگا پھر گیارہ آپ تراوی کر لو آٹھ تراوی تو تینوی طرح اور جب رمضان نہیں حدیث میں تو ایسے ہی آئے رمضان اور گیارہ رمضان رمضان نہیں ہوگا تو آپ ان کو تراوی کہو گے نہیں کہو گے یہ کونسی نماز پڑتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحجد کی نماز پڑتے ہیں اور یہ جو حدیث ہے یعنی کہ بخاری کی حدیث ہے یہ دو ہزار نو اور اسی طرح ایک حدیث ہے دو ہزار اکسو ٹھانوے بخاری کی دو ہزار نو میں صحیح حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ رمضان کی راتوں میں جس نے نماز تراوی پڑھی ایمان اور سواب کی نیہ سے تو اس کے اگلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے حدیث نمبر دو ہزار اکسو ٹھانوے میں کہ اس کے پہلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے اس میں رمضان کا ذکر ہے اور یہ جو تراوی کا لفظ ہے یہ بعد میں لگایا گیا علامہ نے یہ لگایا تو اس میں بھی آگے آپ کو میں کچھ حدیثیں بتاتا ہوں اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو نماز ہم کہہ رہے ہیں یہ تحجد رمضان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دیتے اور صحابہ کی بار علیہ وآلہ وسلم رمضان میں نہیں چھوڑا کرتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو پہلے بھی یہ فرض تھی اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسال ہوا تب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کا دور بھی اسی میں بھی اور حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی انہوں کا ابتدائی دور تاکھ لوگ اکیلے اکیلے یعنی لگ لگ اور جماعت کے ساتھ کیام اللہ کرتے رات کو یعنی یہ تحجد گی نماز پڑھتے حدیث نمبر دوہزار نو دیکھنا اور دوہزار اکسو اٹھانوے اسی طرح یعنی یہ جو ملتا ہے کہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی انہوں نے جب دیکھا کہ لوگ رمضان میں جو نفلی عبادت کر رہے ہیں علیہد علیہد کوئی کسی طرح پڑھ رہا ہے کوئی کسی طرح یہ بخاری کی حدیث ہے دوہزار دس تو حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی انہوں نے ان کو ایک امام یعنی عبی بن کعب رضی اللہ تعالی انہوں کی امامت میں کہا کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو یہ آپ کو تحجد کے باب میں بھی ایسے حدیث ملے گی اور تراوی میں بھی یہی ملے گی جس سے سیدھا سا بتا چلتا ہے کہ یہ نماز کون سی تھی تحجد یعنی صحابہ رمضان میں تحجد جو ہے نا اس کو نہیں چھوڑتے تھے اس میں قرآن پاک کی تغاوت کرتے اور یہ جو بخاری کے حدیث ہے دوہزار بارہ آپ پڑھ لینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تین دن جماعت کے ساتھ جو ہم کہتے ہیں کہ تراوی پڑھائی اور لوگ چوتھے دن جو آنا بخاری کی دوہزار بارہ حدیث یہ بھی تحجد ہے حضور صلی اللہ نے کیوں آیا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے امت پر یہ نماز تحجد فرض نہ ہو جائے اسی طرح بخاری کی جو حدیث ہے سات ہزار دو سو نوے اس میں بھی دیکھ نا آپ صلی اللہ اتنی انچی نہیں تھی چٹائی سے بنایا گیا تحجد اس میں پڑھتے رمضان میں چونکہ لوگوں میں جذبہ زیادہ تین کی کا نوافل کا صاحب ہم ایک بڑا ولولہ ہوا کرتا انہوں نے دیکھ لیا کہ صلی اللہ ایسا رات کو نماز پڑھ رہے ہیں تو انہوں نے تین دن جماعت کر آئی چوتھ دن بہت زیادہ تعداد ہو مشکل نہ اور یہ بھی نماز کا انسیہ آپ جب دی سات دو سو نوے دیکھو گے بخاری کی تو یہ آپ کو ملے گا تراوی کے نماز تراوی لکھاؤ گا اور جب آپ پڑھو گے بخاری کی حدیث سات سو انتیس اور بخاری کی حدیث چہزار اکسو تیرہ بلکل یہی حدیث ہے ادھر آپ کو یہ تحجد میں ملے گی کدھر ملے گی ادھر آپ کو تحجد میں سات سون انتیس چہزار اکسو تیرہ تحجد میں یہ دیس ملے گی اور دوزار بارہ اور سات دو سو نوے یہ آپ کو کس میں ملے گی تراوی میں مل جائے اچھا اسی طرح ایک سو آٹھ آپ سات سلم جو ہے نا قیام میں رمضان کی ترغیب دلاتے کہ نفلی نماز پڑھو تحجد پڑھو لیکن آپ سلم اس کو ضروری نہ قرار دیتے حدیث نمبر دوزار ایک سو آٹھ اچھا یہ حدیث کافی دفعہ یعنی یہ حدیث ملتی ہے تین ہزار پانس سو انہتر جب آپ تحجد کے چپٹر میں دیکھو گئے یا آپ کو تیس ملے گی اور بلکل سیم یعنی کنٹیکس اس کا نمبر چینج ہوگا اور آپ جب تراوی میں بھی یہ حدیث دیکھو گے تاب بھی آپ کو یہ حدیث ملے گی نمبر اس کا اور ہوگا یعنی جب آپ تحجد کے چپٹر میں پڑھو گے تو آپ کو گیارہ رکھتے حضور سلام پڑھا کرتے تحجد کی وہ بخاری کی حدیث 994 ملے گی اور جب آپ تراوی میں دیکھو گے تو آپ کو بخاری کی حدیث 3579 ملے گی جس میں آپ کو ملے گا حضور سلام رمضان اور غیرے رمضان میں گیارہ رکھتے ہی پڑھتے اب آپ دیکھنا اگر رمضان نہیں تو آپ ان کو تراوی تو نہیں نہ کہہ سکتے گیارہ رکھتے اور جب رمضان ہے تو پھر آپ اس کو تراوی کو یہ تو تراوی کا پڑھتے ہیں اس کا بھی ذکر ملتا کہ حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہو جو انہوں نے لوگ سو جاتے ہیں اور پھر وہ تحجد نہیں پڑھتے رمضان میں تو نفلی بادت بہت ضروری ہے تو حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ انہو عشاء کے بعد یہ تحجد کہہ لیں یہ نفلی بادت کا ارینج کروایا تا کہ لوگ سو نہ جائیں تو آپ نے یہ کہا یعنی جب آپ نے امام قرر کیا ابی بن قابر رضی اللہ تعالیٰ صاحب رسول کو تو آپ نے فرمایا کہ سو جانے سے بہتر اس حصے میں یہ نفلی بادت کر لیں یہ آپ کو حدیث مشکات شریف کی تیرہ سو ایک ملے گا اور ایک جو آپ کو حدیث ملے گی یہ صحیح مشکات المصابی کی حدیث ہے تیرہ ہزار دو کہ ایک رکعت میں دو سو آیتیں بھی صاحبہ پڑھا کرتے جماعت کے ساتھ یعنی قرآن کی تلاوت کرتے اصل کوئی بیس پاڑا ہے نفلی بات از رمضان میں ترقیب دلائی گئی ہے تو بہت اچھی بات ہے کوئی جتنی بھی پاڑا اس کو پڑھنے دیں اس کو روکے نا یہ نہیں یہ نہیں ہاں ایک بات کنفرم ہے کہ یہ جو ہم جس کو تراوی کہہ رہے ہیں نماز تحجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کرتے اور آپ جب یہ چپٹر پڑھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی آپ بخاری کی سازر دو سن نوے بیدیس پڑھیں گے تو آپ پتا چلے کہ حضور صلی اللہ نے فرمایا کہ آپ گھر میں کر لیں کریں ضرور اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کو روکے باقی مکہ مدینے میں جو بیس رکھتے پڑی جا رہی ہیں وہ تو آپ دیکھنا کہ آپ یہ حدیث کا پڑھنا انڈ پہ حدیث ترمزی کی آٹھ سو چھے وہ تو بڑے نفل پڑھا کرتے تھے اقتالی تاقہ کا بھی ملتا ہے بیس کا بھی ملتا ہے تو نفل عبادت کرنی چاہیے برحال اس پہ آپ باؤنڈ نہ کریں اگر کوئی سیاری میں تحجد پڑتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اللہ تعالی ہماری رحم مل فرمائے آمین